اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شنیلہ امار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین آج ایک خبر آئی عمرہان کی ذرے سے دادہ پنڈی کے جو عراقین تھے ان کا اجلاس ہوا اس اجلاس کے اندر جو عراقین تھے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بھئی ہم پہلے پنجاب اسمبلی توڑ رہتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ بھی ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم قومی اسمبلی میں دوبارہ جائیں گے اور ہم وہاں پہ جا کے دوبارہ سے ستیفے پیش کریں گے اور یہ کہا گیا کہ جو عمرہان صاحب کی احتجاجی مہم ہے اس کو ہم ایلیکشن کیمپین کی طرف موڑ دیں گے یہ ان کا آج فیصلہ ہوا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ابھی تک مشاورت چل رہی ہے توڑنی ہے نئی توڑنی ہے نئی توڑنی ہے نئی توڑنی ہے سارے عراقین کے ساتھ جو ہے عمرہان صاحب مشورے کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ڈیٹ ان کی طرح سے اناؤنسٹ نہیں پہلے کہا جا رہا تھا 20 دسمبر کا اب عمرہان کہہ رہے ہیں نئی دسمبر میں توڑ دوں گا میں اسمبلی نا لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پنجاب اسمبلی توڑیں گے پھر اس کے بعد تحریک حیبر پختونہ کے اسمبلی توڑیں گے اور میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے کہ پہلے وہ دیکھیں گے کہ پرویز الائی توڑتے ہیں بھی ہیں کہ نہیں توڑتے ہیں کیونکہ ان کو شک تو ہے پرویز الائی کے اوپر تو اب انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم پرویز الائی کو کہتے ہیں تو کیا پرویز الائی ہماری بات مانتے ہیں اور ہماری بات مان کے وہ اسمبلی توڑتے ہیں کہ نہیں کیونکہ پرویز الائی کے جو اپنے بیانات ہیں وہ اس میں بھی کچھ ڈیوانڈول ہو رہے ہیں جو انہوں نے ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے تو اس کا اندر انہوں نے کہا تھا کہ مارچ تک تو ابھی اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی ہے اور ریزن وہ یہ بتا رہے تھے کہ چونکہ عمران صاحب کو ڈاکٹر نے بیڈ ریس کا کہا ہوا ہے تو جب تک عمران صاحب چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے وہ الیکشن کیمپین چلانے کے قابل نہیں ہوں گے تب تک ہمیں فائدہ کوئی نہیں کیونکہ الیکشن کیمپین جب عمران صاحب چلائیں گے تو پھر ہم اس میں کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ ووڈ بینک عمران صاحب کا ہے ووٹر ان سے متحرک ہوتا اور عمران صاحب نے ایک چینل کو انٹر دیتے ہوئے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر مجھے ناہل کر دیا گیا تو جو عوام ہے وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دے گی کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دے گی دیکھیں جو ووٹر پیپس پارٹی کا وہ بھی نکلے گا جو پی ای ای الین کا وہ بھی نکلے گا جو لب بیگ کا ہے جو جی ای 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 ان پی کا ہے وہ سب نکلیں گے ایم کی ایم کے نکلیں گے لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ووٹر بلکل ہی نہیں کہ پورا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے تو آپ کے ووٹر بھی جو ہیں وہ بھی نکلیں گے ہو سکتا ہے کسی ازاد امیدوار کو ووٹ ڈالنے کو ازاد امیدوار اس حلقے میں تغرا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ جیت جائے لیکن جو بائیکوٹ ہے وہ سیاست کے اندر وہ بڑا نقصان دے ثابت ہوتا ہے اور یہ محترمہ بینزی بھٹو جو ہیں وہ 1985 میں اس کا تجربہ کر چکی ہوئی ہے کے بنیادوں کے اوپر الیکشن کروائی تھے ذوکار بھٹو نے وہ بینزی نے اس کا بائیکوٹ کیا تھا لیکن ہیر امراہان نے بھی 2008 میں کیا تھا لیکن امراہان چونکہ اس نے کوئی سیاسی قوت نہیں تھی اور ان کو قوت بنانے کا جو تھا نا وہ ایک آغاز کر دیا گیا ہوا تھا جو کہہ رہے تھا کہ جنرل کیانی نے یہ مشن سٹارٹ کیا تھا پھر کیانی صاحب نے کہا دے کہ نہیں یہ بندہ ناقابل اعتبار ہے تو وہ جو مشن امراہان سٹارٹ کیا گیا تھا تو اس کے ذریعے 2018 میں آخر کاروں کو وزیراعظم بنا ہی دیا گیا اب چونکہ ایک بیانیاں بھی گھر دیا گیا تھا میڈیا کے ذریعے آہستہ آہستہ لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کھلوار ہوا کیا تھا اس ملک کے ساتھ اب جب آپ کی چیزیں کھل کس کل بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرا توفہ میری مرضی نہیں 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 خان صاحب ایسا نہیں ہے یہ آپ کو کوئی وراست میں ملی ہوئی گھڑی نہیں تھی اور نہ ہی یہ آپ کو کوئی ذاتی توفہ دیا گیا تھا یہ آپ کو دیا گیا تھا کیونکہ آپ اس ملک کے وزیراعظم تھے اور یہ توفہ ریاست کا توفہ تھا جو کہ آپ کو دیا گیا تھا وزیراعظم ہونے کی ویسے آپ کو امران ہونے کی ویسے آہ سے پہلے کس ملک نے کون سا توفہ دیا اور پھر آپ قانون خود بناتے ہیں اس کی خلاف ورزیاں خود ہی کرتے ہیں پھر آپ کیش میں بیچتے ہیں جس کے رسیدے دیتے ہیں وہ بندہ مکر جاتا ہے کہ میں نے تو خریدہ ہی نہیں ہے ان سے یعنی کہ وزیراعظم ہوتے پہ جل ہی رسیدے آپ نے دیا آج الیکشن کمیشن جو تھی وہ فوجداری مقدمہ لے کے گئی ہوئی ہے جیس اڈیشنل سیشن جیج کی عدالت میں وہاں پہ سارے دلائل دے دی گئے ہیں وکیلوں کی طرح سنو نے کہا جیسے 2017-2018 کے ان کے جو ہیں ٹیکس ریٹرن بہت سو ٹھیک ہیں اس پر 2020 اور 2019 کے بہت سو ٹھیک ہیں لیکن جو ان کے ٹیکس ریٹرن ہیں بھی درمیان والے 2020 اور 2020 سکھونے ممدر ہیں انہوں نے کوشہ آنا کہ 58% ہائی پہ لیاں اچھے یہ 58% وہ ہیں جو انہوں نے جمع کروایا وہ وہاں سے لیاں بہت سے تو انہوں نے جمع ہی نہیں کروایا یعنی کہ پانچ دورے جو دس دورے جو تھے تین برادر اسلامی ملک کے انہوں سے پانچ کے انہوں نے گفت ظاہر کیے اور وہ ابھی انہوں نے کم قیمت ظاہر کیے چھوٹے موٹے دے دئے بیوروگرڈ کو گھڑی مل رہی اور خان صاحب کو اتھر پر فیوم اور جائے نماز ملے گی اور سارے منیسٹرز کو بھی مہنگے گفت مل رہے ہیں تو انہوں نے بڑے گھپلے کیے ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کے تحائف نہیں چھوڑے آپ سوچیں انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوگا تو یہ تو ابھی چھوٹے 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 چوریاں سامنے آرہی ہیں ابھی بڑا کچھ آنا سامنے ہیں تحریک انصاف کے جو کرل فالوینگ کے آپ بات کریں وہ آپ کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں آپ پہ الزامات لگانا شروع ہو جاتے ہیں کل بھی ایک ٹی وی شو کے اندر وہ کوئی انجینئر افتحار ہیں جی پی ٹی آئی کے وہ الزام لگانا شروع ہو گئے میرے اوپر وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی صحافی جو ان کو سوال کرے ان پر تنقید کرے یہ اس کو ضرور اس پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں اچھا جن صحافیوں نے ان کی پلستر شدہ عمرہان کی ٹانگیں اٹھائی ہوتے ہیں وہ بڑے سچے پاک باز صحافی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں وہ ان سے سوال نہیں پوچھتے ہیں وہ ان کی چاپلوسیاں کر رہے ہوتے ہیں جو ان پر جو تنقید کر دے وہ ان کو برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ سے اب تو جج جو ہیں پندہ دسمبر کو سنا دیں گے فیصلہ کے قابل سمات ہے سمات کے نہیں ہے اور پتہ چل جائے گا وکیل نے تو وہاں پر سارے فیکٹ سامنے رکھ دیئے ہیں کہ کیا کہ انہوں نے کیا پچاس فیصد کا قانون پاس کر رہا بیس فیصد کے لیے ایک اکاؤنٹ سے کہہ رہے ہیں پیسے دیئے ہیں وہ اکاؤنٹ کونس ہے کیش دیئے ہیں کس اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ دیئے ہیں توشہانہ میں جو رکم جمع کری کہاں سے نکال کے کروائی ہے جو آپ کے دس کروڑ آپ کے ریٹرنز میں پیسے بڑھ گئے وہ کہاں سے وہ کہاں سے آئے ہیں ان کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا انہوں نے کہا ہے کہ یہ گیارہ ملین ٹیکس بھی بچایا گیا وہ جو ٹیکس ہے وہ تو انہوں نے کا ٹیکس اتھارٹی کا معاملہ ہے جو ادھر انہوں نے جو گربر کی ہے ادھر ٹیکس ریٹرنز کے اندر اور وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے آپ نے کچھ نہیں چھپانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں سارے احساسیں ظاہر کرنے ہوتے ہیں جہاں آپ الیکشن کمیشن سے کچھ چھپاتے ہو وہ بھی جرم کے اندر آتا ہے نواشی صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ناہل کیا گیا تھا خان صاحب کا تو مسئلہ کچھ اور ہے پھر ان کی نیپ کی طرح میم جو انہوں نے چیلنج کی ہوئی ہے آج وہاں پہ جو سمات ہوئی ہے جسٹریس منصور ریشاہ نے دو بہت اہم سوال اٹھا دی انہوں نے پہلا تو سوال یہ کہا کہ جی جو آپ نے نیپ کا قانون بنایا اس کے اندر فوج کیوں نہیں آتی ہے فوج پہ نائن کا قانون جو ہے وہ لاغو کیوں نہیں یہ عمران حان صاحب سے پوچھیں جو انہوں نے اس وقت قانون بنایا تھا ججیز بھی آرہے ہیں نیپ کے قانون کے اندر تو فوج کیوں نہیں آرہے دوسرا انہوں نے کہا جب آپ کو عوام منتحب کرتی ہے آپ پارلیمان میں جاتے ہو تو عوام کی امانت ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ وڑ تو آپ پارلیمان سے نکل کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم فیصلے جو سڑکوں پہ کریں تو یہ کون سی جمہوریت ہے جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ انہوں نے بڑا سوال اٹھایا ہے کہ آپ ابھی تک بیٹھے ہیں پارلیمن کے اندر تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں فیصلے ہم نے جا کے سڑکوں پہ کرنے ہیں نیب کا قانون پارلیمن سے پاس ہوا وہاں پہ اس کو جو تھا اپوس کرتے وہاں پہ جا کے آپ اپنے دلیلیں دیتے لیکن آپ عدالت کے اندر آگئے ہیں اور آپ سڑکوں کے اوپر چلے گی تو انہوں نے کہا تو پارلیمن میں جاتے ہیں یہ پارلیمن کا کام تھا تو یہ کون سی جمہوریت ہے جو آپ کر رہے ہیں تو یہ بڑے اچھے انہوں نے دو سوال اٹھائے ہیں اور ان کے جواب جو میں وہ دینے چاہیے ہیں اور آج وزیراعظم شباشی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی ڈیلی میل کا حوالہ دیا پھر انہوں نے برطانی تحقیقاتی ایجنسی کا بھی دیا اور انہوں نے پھر اس کے بعد خان صاحب کے بھی سارے جو تھے کچھے چھٹے جو تھے وہ گنوا دیئے کہ خود کیا کر رہے ہیں وزیراعظم ہوتے ہوئے جالی رسیدیں انہوں نے جمع کروائی ہیں اور ان کے تو اپنے کتری خط کہتے کہتے وہ راشد کے جمائمہ کے کہاں کہاں کے جو فیک خط تھے وہ انہوں نے جمع کروائے تھے بنی گالا کی جو پراپٹی تھی اس کے چکروں میں اور اس کے اندر اس کو صادق کمین کرا دیا گیا کیونکہ اوپر سے پریشر تھا اب جو سارگڈار صاحب تھے انہوں نے بھی کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور پچھتر سالوں میں کبھی نہ کیا ہے کبھی کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرے گا میں گئی ہے عوام تنگ ہے اور عوام کو اب سہولت چاہیے ریلیف چاہیے اور سب سمجھا رہا ہے لوگوں کو کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے اب آہستہ آہستہ جو لوگوں کو سمجھانی شروع ہو رہی ہے تو ان کو امید بھی ہو رہی ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری اب آئے گی تو امیدیں تو ہیں اسارگڈار صاحب سے سنائے کہ پندہ دسمبر کے بعد کوئی پیٹرل میں بھی ریلیف ملنے والا ہے لیکن یہ خبریں ہی ہیں ابھی سارگڈار صاحب نے کوئی بات نہیں کی پندہ دسمبر کو جب وہ آئیں گے ٹی وی کے اوپر تو پتہ چل جائے گا کہ کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں یا اتنی ہی رہتی ہیں ویسے زیادہ تو وہ نہیں کریں گے چانسز یہی ہیں کہ اتنی ہی رہیں گی اور روس کے ساتھ بھی اب کہہ رہے ہیں ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو روس سے کہہ رہے ہیں ستر جو ڈالر کا پر بیریل ملے گا لیکن ادھر آرمی منٹی میں بھی تیل جو ہے وہ کافی کم ہونا شروع کیونکہ لگتا ہے کہ دنیا نے روس کی طرف اپنا روح کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان ویسے ابھی تو گیس کا کرائسیس چال رہا ہے اور جب کرونا کے دنوں میں دنیا میں بڑی سستی چیزیں تھی کمپنی نے کہا تھا ان کو کہ آپ ہم سے چار ڈالر ایم ایم بی 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 ٹی یو کے اوپر کر لیں جی مہائدہ انہوں نے نہیں کیا وہ کیا ہوتا تو آج ملک میں گیس کی ناقلت ہوتی قطر کے ساتھ جو تھا مہائدہ ہمارے تھے ان کو انہوں نے کانٹروورشل بنا کے انہوں نے توڑ دیئے سارے اور وہ نہ توڑے تو آج ملک میں گیس کی قلت نہ ہوتی لوگوں کو کنیکشن مل رہے تھے نئے کنیکشن بند ہے تو جو پونے چار سال کی تباہی ہے دیکھیں وہ چھے مہینوں میں ٹھیک نہیں ہونی ہے لیکن ایک مدت چاہیے ہوتی کرنے کے لیے آج سا سا چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ جی مہنگائی کم ہو گریب بندہ بہت پس گیا ہے گریب بندہ بہت پریشان ہے لیکن امید ہے ان سے اور خان صاحب جو ہیں وہ پریشان کافی ہیں کیونکہ کیسز پہ کیسز کھلتے جا رہے ہیں اور حکومت ان کے پریشر میں نہیں آرہی الیکشن کے لیے اور ان کو لگ بھی یہی رہا ہے کہ ابھی تو میں چکے اہل ہوں اور ابھی میرا ایک دم سے پاپولارٹی کا گراب بھی زیادہ مجھے کی ناہل کر دیا تو الیکشن تو نہیں لڑ سکیں گے چاہے پاپولارٹی بڑھ بھی جائے تو مسئلہ بن جاتا پھر بھی تو اگر خان صاحب جو ہیں اب سوچ کیا رہے ہیں کیا واقعی اسیمبلی توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے یہ جو ہے اب ہم نے کچھ دنوں تک سامنے آ جائے گا زیادہ دور کی بات نہیں ہے 20 دسمبر تو اب قریب یہ آج بارہ ہو چکی ہوئی ہے تو آٹھ دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسیمبلی توڑتے ہیں کہ نہیں توڑتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کومنٹ کر کے کیا خان صاحب پنجاب کی اسیمبلی پہلے توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے اور اگر کہتے ہیں کہ میں نے توڑنا تو کیا پرویز الائی اسیمبلی توڑ دیں گے تو ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا اللہ حافظ